آج سے دو یا تین دن پہلے میں نے اپنی ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت یوکے کی گیورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یوکے کی امیگریشن کو کنٹرول کیا جائے مائگرنٹس کو یہاں آنے سے روکا جائے اور زیادہ سے زیادہ سختی کی جائے اور آج چار دسمبر کو انہوں نے اپنے پانچ نئے پوائنٹس اناؤنس کیے ہیں اور ان پوائنٹس میں انہوں نے کافی حد تک سختی کی ہے تاکہ امیگریشن کو کنٹرول کیا جائے سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے بات کی ہے اسکلڈ ورکر ویزا والوں کے لیے اگر آپ اس وقت یوکے میں آنا چاہتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا پہ آپ کے پاس جوب آفر ہونی چاہیے یوکے سے اور جو آپ کی سیلری ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے منمم 26,200 اگر آپ کے پاس 26,200 کا جوب آفر ہے تو آپ اسکلڈ ورکر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اپریل 2024 سے اس کو 50% تک بڑھا دیا گیا ہے اگر آپ یوکے میں آتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا پہ اپریل 2024 کے بعد تو آپ کو منمم جو سیلری آپ کو چاہیے یوکے میں وہ ہونی چاہیے 38,700 تو آلماس اس کو 50% تک بڑھا دیا گیا ہے 26,200 بہت ریزنیبل سیلری ہے آپ کو یہ جوب آفر مل جاتی ہے لیکن 38,700 بہت ایک بڑی سیلری ہے اور اس سیلری رینج میں جوب آفر ملنا انٹرنیشنل ورکرز کو I think بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق آلماس 3 لاکھ لوگ اس وقت پائپ لائن میں تھے جنہوں نے 2024 میں اسکلڈ ورکر ویزا پہ یوکے میں آنے کا پلان کیا ہوا تھا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہیلتھ ان کیر ویزا والوں کے لیے 2022 سے لے کے سپٹیمبر 2023 تک بہت سے لوگ اس ویزے کا استعمال کر کر UK میں آئے ہیں as a care worker اور اپنی فیملیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں لیکن اب اس پر بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی ہیں اگر آپ care worker ویزا پر آتے ہیں UK میں تو آپ اپنے dependents کو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ نہیں لاسکیں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ایک decline دیکھنے کو ملے گا اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے فیملی ویزا والوں کے لیے اور یہ کافی damaging ہونے والا ہے کافی لوگوں کے لیے کیونکہ 2012 سالے کے اب تک اس کو review نہیں کیا گیا تھا لیکن اب اگر آپ اپنے dependents کو یہاں بلانا چاہتے ہیں UK میں اپنی wife کو husband کو بچوں کو تو آپ کی جو salary ہے وہ کم از کم 38,700 ہونی چاہیے اور پہلے یہ only 18,600 ہوتی تھی تو یہ بہت ایک بڑا انہوں نے increase کیا ہے جو immigration اس کو control کرنے کے لیے تو I think یہ کافی لوگ کے لیے surprising ہونے والا ہے اور جو چوتا پوائنٹ ہے وہ ہے shortage occupation list کا جو میں اپنی پیشلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو shortage occupation list ہے اس کو review کیا جائے گا اور کافی سارے occupation اس میں سے نکال دیے جائیں گے اور جو final point ہے وہ ہے student visa والوں کے لیے اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ student visa والوں کے لیے بہت زیادہ سختی ہو چکی ہے آپ bachelor's پہ master's پہ اپنے dependent کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتے لیکن ابھی اس پہ اور زیادہ سختی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس پہ اور کے announcement ہوتی ہے